تیل کی پیداوار میں کمی کرو یا امریکہ اپنی فوج واپس بلالے گا صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو وارننگ دے دی اس دھمکی سے ٹرمپ کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کی تیل کی سنت کو قیمتوں میں کمی سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وائرس بدستور پوری دنیا کی معیشتوں کو تباہ کر رہا ہے سعودی عرب کو روس کے ساتھ تیل کی قیمت پر جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ نے برطانیہ کو الٹیمیٹن دے دیا کہ وہ سعودی حکومت کو اس پر رازی کر لے امریکی صدر ٹرمپ نے ولی احد شہدادہ محمد بن سلمان سے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے ارکان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جب تک پیٹرولیم برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم تیل کی پیداوار میں کمی لانا شروع نہیں کرتی ہے سعودی عرب سے امریکی فوج واپس بلالی جائے 75 سالہ پرانے اسٹریٹیجک اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یہ دھمکی امریکہ کے لیے اہم ہے کیونکہ امریکہ عالمی سطح پر وبائی امراض کے دوران تیل کی طلب میں کمی آنے کے بعد اس کی مارکٹ کو ہونے والے نقصان کو بچانا چاہتا ہے تیل کی پرڈکشن کٹ کرنے کے اعلان سے دس دن قبل ولی احد کو یہ پیغام دیا گیا تھا میڈیا ذرائع کے مطابق اس دھمکی کے لیے ٹرمپ نے اپنے معونین اور گارڈز کو کمرہ چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ خفیہ طور پر ولی احد سے بات کر سکیں اس سے ٹرمپ کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کی تیل کی سنت کو قیمتوں میں کمی سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وائرس بدستور پوری دنیا کی معیشت کو بند کر رہا ہے ایک خبر رسائے دارے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر امریکی اہددار کا کہنا تھا کہ سعودی رہنماؤں کو خبردار کیا گیا تھا کہ پیداوار میں کٹوستی کے بغیر امریکہ کو پابندیاں آئیت کرنے سے روکنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں امریکی فوجوں کا انخلاح ہو سکتا ہے اس اہددار نے سعودی قائدین سے یہ کہتے ہوئے گفتگو اخلاصہ کیا کہ ہم آپ کی سنت کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ آپ ہماری مارکٹ کو تباہ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بودھ کی شان ایک انٹرویو میں بھی اس سے متعلق ایک جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کیا بات کی تو ٹرمپ نے کہا کہ انہیں روس کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے میں سخت دکت درپیش تھی میں نے ولی اہد کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور ہم پیداوار میں کٹوستیوں کے معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے دوسری جانے پاکستان کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ سعودی عرب سے اپنی فوجیں نکالتا ہے تو پاکستان ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے جبکہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیف جنرل راہیل شریف بھی اس وقت سعودی اتحاد کی فوج کی قیادت کر رہے ہیں موسیقی